نواز شریف کی جیل سے رہائی میں تاخیر کا معاملہ تارک فضل چہدری روبکار لے کر کچھ دیر بعد جیل پہنچیں گے کاغذی کاروائی مکمل روبکار ملتے ہی رہائی مل جائے گی جیل و کام سابق وزیراعظم کا پروٹکول جیل کے باہر موجود شہباز شریف بڑے بھائی کو ساتھ لے کر گھر جائیں گے مریم نواز کہتی ہے نواز شریف جلد گھر آنے والے ہیں سپریم کورٹ کا نواز شریف کی زمانت سے متعلق تحریری فیصلہ جاری نواز شریف کی طبی بنیاد پر چھے ہفتے کے لیے زمانت منظور کی گئی چھے ہفتے بعد زمانت از خود منصوخ ہو جائے گی نواز شریف کے بیرونہ ملک جانب پر پابندی آئید نواز شریف پاکستان میں ہی علاج کروا سکتے ہیں چھے ہفتے بعد خود کو قانون کے حوالے نہ کیا تو گرفتار کر لیا جائے گا نواز شریف کی سزا موطل ہوئی ختم نہیں کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے اب دیگر بیماری پید بھی عدالت سے ریلیف لے لیں گے وزیر اطلاع سید سمسان بخاری ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل کہتے ہیں عدالتی فیصلے میں لکھا ہے نواز شریف ملک کے اندر علاج کروائیں گے پنجاب حکومت بھی یہی پیشکش کر رہی تھی جیل میں نواز شریف پر معمور ڈاکٹرز اب عوام کی خدمت کر سکیں گے رہائی کے فیصلے پر رد عمل نواز شریف کو زمانت ملنے پر متوالے خوشی سے نہال کوٹ لاکپت جیل کے باہر نوٹ نچھا بر بکروں کا صدقہ گھڑ دانس کا شاددار مظاہرہ نصیر آباد آفیس میں بھی نارے بازی شکرانے کے نوافل ادا کیے کارکنوں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی سیف الملوک کھوکھر کی قیادت میں کارکنوں کی ریلی جاتی عمرہ کے داخلی دروازے پر پھولوں سے ویلکم لکھا اللہ کریم ہے مریم نواز کا والد کی رہائے پر ٹویٹ لیگی رہنماؤں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سراحہ مشاہد اللہ خان بولے نواز شریف کو ملک کو ترقی دینے کی سزا دی گئی عام انتخابات میں نتائج تبدیل کیے گئے مریم اورنگزیب کہتی ہیں ثابت ہو گیا میاں صاحب کی طبیعت واقعی خراب ہے حکومت علاج کے نام پر جھوٹ بول رہی ہے حکومتی ڈراما سامنے آ گیا مریم اورنگزیب کی گفتگو آئیکوٹ کا شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم نیب نے جب بلایا شہباز شریف پیش ہوئے پھر بھی نام ای سی ایل میں ڈالا گیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کے احساسے کتنے ہیں کوئی دستاویزات ہیں تو عدالت کو دیں جسٹس ملک شہزاد کے ریمارکس شہباز شریف کے ایکاؤنٹ سے مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وکیل نیب شہباز شریف ہوتی کی عادت کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں وکیل شہباز شریف وفاقی حکومت کا فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کالیج اسادزہ کا دھرنا دوسرے روز میں داخل مظاہرین نے سڑک پر ہی ڈیرے ڈال لیے احتجاجی کیمپ میں مستر کا اتمام مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رکھنے کا اعلان جوزشتہ دور حکومت میں تعلیم پر کوئی توجہ نہ دی گئی ہماری حکومت یک سا نظام تعلیم رائج کرے گی پاکستان ایٹمی طاقت ہے اس کی بدولت ہی سی پیک بن رہا ہے گورنمنٹ کالج ٹاؤنشپ میں عظم استحقام پاکستان کے انوان سے تقریب وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کا خطاب غلط سوالوں کے ٹھیک جواب کیسے دے نمی جماعت کے ریاضی کے پرچے میں چھے نمبر کے تین سوالات غلط تحریر لہار بوٹ کی غلطی طلبہ نے سر پکڑ لیے طلبہ کا بوٹ سے غلط سوالات کے پورے نمبر دینے کا مطالبہ وزیراعلا نے پولیس کو گوڈ گورنرس پبلک سرویس ڈیلیوری کے لیے گائیڈ لائن دے دی سردار عثمان بزدار کہتے ہیں بیروکریسی کو کام کی پوری آزادی ہے ریزول چاہیے عوام کوچی خدمات کے فرامی ہر صورت یقینی بنائیں خراب تار کردگی والے افسران کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں عام فیصلے قانون سازی کی جانب ہم قدم تحریک انصاف کے یاور عباس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کے چیرمن منتخب پی ای سی ٹو کے سترہ ارکان نے چیرمن کے انتخاب کیا حکومت کام نہیں صرف شور مچا رہی ہے عمران خان نے پینتیس بار این آروں کی بات کی مگر ثبوت ایک بھی نہیں دیا رہنما نون لیگ احمد ملک خان پارک فوج زندہ باد فوجی کیپ پہن کر پارک فوج سے اظہار یکجہتی ریل مزدور اتحاد کے زیر تمام پارک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ ریلوی اتحاد کے عدداروں اور ملازمین کی بھرپور شرکت پارک فوج کے حق میں نعرے بازی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بھارت نے جاریت کی تو مو توڑ جواب دیں گے مقررین بائی سے بائیس بی کے خلاف نیا عدالتی فیصلہ مسترر ملک بھر کی وکلہ تنظیموں نے نئی جوڈیشل پالیسی کی مخالفت کر دی قتل کے مقدمے کا چار روز میں فیصلے کرنے پر بھی تحفظات کا اظہار ہائی کورٹ میں آل پاکستان وکلہ نمائندہ کنونشن کا علامیہ جاری صدر ہائی کورٹ بار حفیظ الرحمان چوہدری کہتے ہیں عدالتی اختیارات اس پیس کو دینا غیر آئینی ہے پچاس لاکھ سستے گھروں کی تعمیر میں اہم پیششافت لاہور سمیت تین دیگر اسلامیں اگلے مہینے منصوبہ شروع کرنے کا اعلان وزیر ہاؤسنگ کی زیر صدارت اہم اچلاس ارازی کے حصول اور تعمیراتی کام سے متعلق امور کا جائزہ ویسٹ ووچر ٹریٹمنٹ پلانک منصوبہ کاغذوں سے عملی دامات کی طرف اہم پیششافت شادباغ، محمود بوٹی اور بابو سابو میں پلانٹ لگائے جائیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تعمیر کے لیے راضی مختص کرنے کی حکمت عملی تیار پنجاب حکومت نے دو اپریل کو آلہ ستہ اچلاس طلب کر لیا ایم ڈی واسا بریفنگ دیں گے سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامت ظلہ انتظامیہ کے چوبیس پیٹرل پمپس کی نلامی کا فارمولا تیار آوٹ فال روڈ اور فیروز پروڈ کے پیٹرل پمپس کی نلامی چھے سے نو لاکھ روپے مقرر پہلے سے پمپ چلانے والے لیز ہولڈرز کو پہلی بولی کے مطابق قیمت ادا کرنے کا استحقاق دیا جائے گا سندکاروں کی سہولت کے لیے ون ونڈو سرویس سینٹر قائم نقشہ منظوری اور یوٹیلیٹی بلز سمیں 23 کاروباری خدمات کا حصول آسان سبائی وزیر میاسلام اقبال نے افتتہ کر دیا بولے ملک کو آسان کاروبار کے ممالک کی فیرست میں لائیں گے سنجیدہ سرمایہ کاروں کی ہر طرح معابلت کریں گے ایف بی آر افسران کے وفد کی ہول روڈ آمد تاجر مرادوی سے ملاقات ٹیکسس اور ریٹرن فائلز سے متعلق آگاہی دی ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ 31 مارچ تک بڑھا دی گئی کرپشن اور اختیارات کا ناجاز استعمال 36 ڈی ایس پیز کی موت تلی کا معاملہ انٹی کرپشن میں بھی تحقیقات چلنے کا انکشاف محکمہ نے انکوائری مکمل کر لی تھی متعدد افسران کی طلبی اور گرفتاریوں کا امکان تھا آئی جی نے محکمہ کی ساکھ بچانے کے لیے افسران کو پہلے ہی سائیڈ لائن کر دیا بری شہرت اور محکمانہ سزائیں گلے پڑ گئیں متعدد ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے عہدے پر ترقی نہ ملی بی ایس پیز کے بعد انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کی باری فیرستہ تیار پہلے مسائل دو پھر اعتصاب کرو آئی جی پنجاب کا حکمت سے شکوا امجد جاوید سلیمی کہتے ہیں حکمت نے پولیس کو لا وارس رکھا ہوا ہے وقت کی دھول کی وجہ سے دکانوں میں تھانے بن گئے پولیس کو بہتر بنانے کے لیے بہتر جگہ اور بہتر محول دینا ہوگا تھانا پرانی نارکلی کی ایک قدیم امارت بحالی کی افتتائی تقریب سے خطاب سی پی او ڈی ای جی اپریشن سمیت دیگر افسران کی شرکت مطالع کے شعقین افراد کے لیے خوشخبری ایکسپو سینٹر میں سجے گا سستی کتابوں کا ملہ انگلش لٹریچر بزنس آرٹ اور فنون لطیفہ کی کتابیں دستیاب ہوں گی ملہ انیس سپرل سے گیارہ روز تک جاری رہے گا کتابیں پچاس سے نوے فیصد ریاض پر دستیاب ہوں گی اور لاہور نیوز صحافت کے ساتھ ساتھ کھیل میں بھی آگے ایمرا ٹرکٹ ٹارنمنٹ میں لاہور نیوز کی شاندار کامیابی سنسنی خیص مقابلے کے بعد جی نیوز کو شکست دے دی شاندار بیٹنگ جاندار بالنگ نے خوب کام دکھایا لاہور نیوز نے پہلے کھیل کر سرسر ٹرنس بنائے جی نیوز کی ٹیم مقررہ اوورز میں تریسر ٹرنس ہی بنا سکی